افتا ہو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے آ کر شکایت کی اے امیر المؤمنین میں اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کر آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو نصیحت کریں بتائیں کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو بتایا کہ ماں باپ کے کیا کیا حقوق اس پر آئید ہوتے ہیں جب باتیں سب سنی لڑکے نے کہا اے امیر المؤمنین ذرا میرے ابب جان سے یہ بھی بتا دیجئے کہ ماں باپ پر بچوں کے کیا حقوق ہیں ماں باپ پر کیا حقوق ہیں تو امیر المؤمنین نے کہا کہ انسان کے لئے بنیادی تین باتیں ہیں جب اپنے بچوں کی ماں چنے تو اچھی چنے تعلیمی آفتہ چنے اور جب بچہ پیدا ہو تو اچھا نام رکھے جب بڑا ہو تو اسے دین کی تربیت کرے تو لڑکے نے کہا میرے والد محترم نے جب میری ماں چنی تو غیر اسلامی ماں چنی ایک مجوسیہ سے انہوں نے شادی کی جب میں پیدا ہوا تو انہوں نے میرا نام جعل رکھا یعنی وہ گندہ کیڑا جو زمین پر چلتا ہے اور جب میں بڑا ہوا مجھے قرآن مجید کی کوئی آیت بھی انہوں نے نہیں سکھائی تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ نے کہا کہ تم نے اس کا بچپن مار دیا اس کی کوئی تربیت نہیں کی اب تم اپنے حقوق لینے چلے آئے ہو